موسیقی 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 ہے لوگ کہتے ہیں جنہیں جو اچھے دن تابع ہیں اور کیا رائے زندگی ہوئے ہیں میں شکری کپور کو سن رہا تھا ایکٹر ہے فیلمی ایکٹر وہ ہماری بائبل مقدس کی ورس کو بیان کر رہا تھا شاید آپ میں سے کسی نے سنا ہو کہتے ایک بڑا بیر شخص تھا وہ کہتا ہے اے میری جان کھا پی اور ایش کا یہ ایش کا رفظ خدا کو پسان رہی ہے ایش قیاشی یہ انسان ہے اے میری جان کھا پی اور ایش کا تیرے پاس بہت کچھ ہے تو بائبل مقدس میں دیکھا کہ خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور اسے بولا کہ اے نادام آج رات ہی تیری جان تجھ سے طلب کرنی جائے گی کیونکہ تُو نے موں سے بدی بول دی ہے ایش کا اچھے دن کیسے ہونے چاہیے چلیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی بھی مجھے بتائے ہم سیکھ رہے ہیں سبھی کوئی بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ اچھے دن کیسے ہونے چاہیے ایک تو باد میں نے آپ کو بتا دی کہ پانچے لکھ دھرمان نہیں جانا ٹین لکھ دھرمان نہیں جانا رب پہ یہ داسا بھی جیب چاہے رہے ہیں پا جی خدا کا شکر ہے پا جی بھی نہیں اور ایک ٹھیپا بھی بس گینوں دس نے خدا کا شکر کو آگے پھر سیلری میرے جانے نوے کام پھر خدا کا میاں برکتان دے گا کوئی سی باد نہیں آپ کے پاس ہے تو اینا خدا کا شکر ہے سارے معاملات آپ نے پورا مہینہ کھایا دیا گھر کے رینٹ پے کیے فیملی سپورٹ کیا ہے آپ نے چرچ کو سپورٹ کیا ہے آپ نے اپنا رینٹ دیا ہے جہاں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں جو معاملات آپ نے پوری کی ہیں تو اس کے باوجود آپ کے پاس کچھ پڑا ہوئے ہیں تو آپ دنیا کی امیر ترین شخص ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ امانداروں کا باپ ابراہام خدا کا دوست کلایا ہمیں پتا ان کی زندگی میں آزمائش آئی کتنے سال وعدے کے فرزند کا ویٹ کرتے ہیں اس آزمائش میں سے جو امان کی آزمائش تھی وہ جب گزر رہے تھے تو بالاخر ان کو یہ ٹائٹل ملا خدا کا دوست امانداروں کا باپ قوموں کا باپ اور اچھا دن اس نے کونسا دیکھا پتا کو خورمد یسونسی کو رو بھرو دیکھ لیا ملکہ صدق کا جو کہان تھا پالوس و سول عبرانی کو خاتمے کہہ رہے ہیں وہ یسونسی تھا جس کو ابراہام نے اپنی تمام چیزوں کی دعای کی تھی تھی وہ یسونسی تھے یہ اچھا دن دیکھو انہوں نے اچھے دن دیکھنا خدا کو رو بھرو دیکھ لینا آپ جب اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں تو خدا کو رو بھرو دیکھتے ہیں یعنی کیا وہ فیزیکل آپ کے سامنے یعنی کیا وہ فیزیکل بھی بیٹھتا ہے ویسے باپ کو بتا دو کیونکہ لکھا ہے جہاں پر اس کا خادم جاتا وہ خود ہی ہوتا ہے پڑھنے آپ باہرم قدس خود پڑھنے یسون کو شاکرد نے سوال کر دیا کہ ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ میں باپ دیکھا فرمس تینی دیر تو میرے نار تو باپ نہیں دیکھا اور جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا سو میرے زیزو اگر ہماری زندگی میں اچھے دن نہیں ہے ہم پریشان ہیں کتنی قسم کی زندگی ہیں کاروبار زندگی ہے آپ دواجی زندگی ہے آپ کی ایک آفیس کی لائم الگ ہے ایک دوستانہ لائم الگ ہے سو اگر آپ کاروبار جن کے ساتھ کرتے ہیں وہاں پر ناکام ہیں اچھے دن نہیں دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ جوگ کر رہے ہیں ہر دو مینے بعد تین مینے بعد جوگ چینج ہو رہی ہے پریشانی ہے اور بھی سے نکال دیا جاتا ہے کسی بجا سے یا کاروبار آپ کے لئے چل رہا یا آپ کے میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے نہیں خاتم ہو رہے یا کسی بھی طرف سے آپ کے دوست آپ کو دور سے دیکھے کہہ رہے ہیں اوہ یار ہم پیر آگئی دوست تو ایسے ہو کہ جن کو دیکھی دل خوش رہ جائے آپ دیکھیں نا آپ سب ہی آئیں خدا کا شکر میں خوش ہو گیا خان صاحب مسکر آ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پیار ہو رہا ہے راجو بھائی سے نکی خان صاحب سے جو ہی آیا تو میرا حوصلہ بڑھ گیا خان صاحب کی وہ آواز میں نے سنی گیا میرے کانوں پڑھی میں نے آنکھیں کھول گئی اور میں دل میں مسکر آیا شکر کیا خدا کا کیونکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ سب بھائی آئے سب یہاں پر خدا کا کام کر رہے ہیں اس کی خدمت کر رہے ہیں بھائی سلاس عشبان بھائی دانش بیٹا بتایا کہ یہ سان بھی تھوڑا بھائی خان لیتا ہے تو پھانے بارے دنوں میں خدا چاہیے بچہ ہوتے ہیں مجھے گا سو ہم خوش ہوتی ہیں میرے ساتھ ایک بندہ کام کرتا اور وہ سوارا دن اس کا کام کرتا ہے اس کے لئے شرابتے بڑی کار رہا میں چوبی کھنے فوندہ تاکیش کے لئے آئے دا سی ہم کھنے بکر تھی ہوئے ہیں تو اچھا پھر مکیہ سیدھا اپنی زبان سے ابلی سی کام کرتا ہے یہ زبان جو جو کوئی زندگی میں چھے زندگی دیکھنا چاہتا ہے صاحب دکھا ہے کہ وہ اپنی زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے مطلب جن باتوں سے فریب دے سکتے ہیں دھوکہ دے سکتے ہیں کسی کو دکھ دے سکتے ہیں کسی کو کسی کے لئے ہم جار بچھا سکتے ہیں یہ سی زبان سے بچاتے ہیں اچھا سب سب چیزوں کا ہیڈ بولا جاتا ہے کس کو یہ سر کو یہ سر کو بولا ہے یہ سر سوچتا ہے لیکن ساری چیزوں کی ماں یہ ہے یہ سب کچھ بولتی ہے سو آج ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے اس پر کنٹرول کیسے کرنا ہے کیسے اس کو ہم نے کابو میں رکھنا ہے سو اگر آپ کاروباری معاملات میں ابھی تک ناکام ہے دو سال پان سال دس سال بی سال ہو گئے ہیں اگر آپ اپنی ازدواجی زندگی میں خوش نہیں ہیں ہر روز بڑا ہی چڑھنے ہیں ہر گھر نہیں ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میری بیوی مو سے نراز ہو گئی ہے تو میں کوشنوں کوش خود سے کوشش کھاتا ہوں کہ یار فانجوے تو پیلیں درہ بچ سورنڈومن تو پیلیں درہ احتیاط کرا کیونکہ مسیح ہمارے ذرمین کیا بن گیا ہے خادم کی صورت اختیار کی میں نے آپ سے ارز کی ہے کہ ہمیں یسوع کا بھی خادم نہیں اور آپ سب کا بھی ہوں آپ کے لئے دعائیں کرنا آپ کے لئے در جائیں کرنا کلام کی تیاری کرنا کانسلنگ کرنا بحسیت ایک پاسٹر پاسکوان خدا نے خادم کو یہ دیا ہوتا ہے کہ تمہیں کلیسیہ کی خدمات کرنی سو اس کا کسور بار عزیزوں کو یہ اور نہیں ہے یقین مان اگر ہم اپنی کاروبار میں پیل ہیں اگر ہم اپنی کسی بھی وجہ سے ماری طرف کی رکھی ہے تو اپورڈنی ٹو بائبل یہ برس میں آپ کو کتنے ہی حوالے دے سکتا ہوں اور آگے ہم نکالیں گے نکالیے گا زبور چونتیس کی بھی برس دکھا دیجئے اس کی پیرمیاں لکھیں وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مجھتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے اپنی زبان کو بڑی سے باز رکھ اور اپنے ہونکوں کو تغا کی باز سے تغا دھوکہ دینا کسی کو زبان سے دھوکہ دینا ایسا دھوکہ باز یہ آپ جانتے ہیں دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے سب کوئی پتا ہے اس وقت کا فرید کیسے دیا جاتا ہے کئی لوگ باتوں سے کاروبار میں کسی کو فرید دیتے ہیں جوپ پر کسی کو دھوکہ دینا لوگ عورتوں کے ساتھ بھی ہوتے مردوں کے ساتھ ازدواجی زنگی میں اور چیزوں میں دھوکہ دیتے ہیں لوگ لیکن زنگی میں اچھے دن کیا ہیں وہ ہم سیکھیں گے ضبور ایک سوٹھائیز ذرا نکال دیگئے اچھے دن جو زنگی میں ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں بیالج آپ کو دکھاؤں گا کہ اچھے دن ہونے کیسے چاہیے ہیں اور بائبل سے ہم سیکھیں گے چار پانچ چھے ریفرنسز یہاں پر لکھنے کا پت پتہ جو ہے بعض کچھ لوگ ایک ورس کو سناتے ہیں اچھی بات ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ خدا کا کلام ہے اس میں نہ تو کچھ بڑھانا نہ کٹانا جو کچھ ہے یہ آپ کے سامنے ہیں ہم یہاں سے ورٹ ورٹ اس کی تشریح کریں گے اچھا جی کہہ لگے بڑے بڑا کر دیجئے یہ سارے درہ سکرین پر پڑھ سکیں یہ اچھے دن بائبل کے مطابق مبارک ہے مبارک ہے خدا حسکینس میں سے تو کچھ کو بردر دے کے بلکہ بچوں کے شجیر دے گا سرائی کی سلام تھی کو آمین جو میرا آپ کو میں نے ورگ میری بسیز نے وزرر کیا حرول بی داست چند آئے گے تو خان سب کی بات بتا رہا تھے مکی بھائی خیال ازنا آپ سب سے چھوٹے ہیں یہ اور گھر میں بہت زیادہ سالہ کے ساتھ بہت پیار محبت بچوں کو آتان درہ لغلے ہوتے ہیں ایسے دسترخوان پر بیٹھ کے پانی بھی ماما نے دینا ہے روٹیلی دیں گے لے کہ آج یہ مابب کی خدمت کرنا ہے یہ خدا کا شکر ہے تیری بیوی تیرے گھر میں کیا ہوئی جی میوادار تاک کی مانت ہے اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودھوں کی مانت ہے کتنا خوبصور لگتا ہے گا یار صبح صبح کے ذرا سارے بچے بیٹھیں ہوں اور دسترخوان لگتا ہوئے ہیں ہاں صاحب کیا آپیں آنگا ہے اس نے میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کی خاندان فیملی کو یہاں پر لے آئے اور لائے گا ضرور لائے گا یہ اصل میں اچھا دن کے پر کرنا ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں ٹائم پر آپ کو ہر چیز ملتی ہے آپ اکیلے کے لئے محسوس نہیں کرتے زندگی میں تنہائی ہر چیز کو خدا ختم کر دیتا کیونکہ دیکھا کہ وہ تنہا کو خاندان روچتا ہے آپ کے بچے بیٹھے ہوں اسے پر ان کے بودوں کی مانت ہونا جی ڈائی جی میں جا رہا ہوں جو پر ٹھیک ہے بیٹھا شام میں آپ کو ڈائیڈی میری ترقیم ہو گئے خدا کا شکر ہے میرے ڈارگٹس تھے وہ میں نے کمپنیل کر دیئے ہیں ہر بھی اپریز گھوڑ بیٹھا ٹھیک ہے ہم نے خدا کے گھر میں جانا خدا کی عبارت کر دیئے ہیں آپ اس کی تازید کرنی ہیں بیٹی آئی ہے جی ڈائیڈی میں آئی ہوں یہ ہو گیا ہے پھر ان کی کار کوئی شاکیاں ہوتی ہیں وہ اپنے کاروبار میں اپنی چیزوں میں بابرکت ہیں اچھے دن اپنی لائک میں ہوتی رہے ہیں یہ اچھے دن میں نے پہلے بتایا ماتا سوچئے کہ میں ہوں کلام سونا ہوں کال تو اسی کوشش کریئے ہوں پانچ لکھ میں سکتا ساڑے کو تیل لکھ میں آئے گا اور صرف رابنو خوابی ہی دینے ہیں تو جی میں کا دن یہ فکر کی تھی جب سے خدا میں آیا ہوں کہ میرے پاس اتنے لاکھ ہو میں کہتا ہوں میرے پاس سب سے مگا قیمتی دیرہ یسو کا لہو ہے جو ہم میں ہے جو ہمیں دھوتا ہے جو ہمیں پاک کرتا ہے اگر ہم پاک ہیں ساپ ہیں تو وہ مارا باپ ہے ہم سیکھ رہے تھے کال بھی جب سلائیڈنگ گرانے تھے ساری تو خدا ہم یسوس ہی کہتے کہ جو میری خدمت کرتا ہے میرا باپ اس کی قیصت کرتا ہے ہم یہاں پر جو خدمت کر رہے ہیں ہمارے لئے بس یہی بہت 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 ہے ہمیں یہی چاہیے یسو کی نوکری یسو کے نوکر ہونا سب دنیا کے کاموں سے سب سے زیادہ اچھی بات ہے اور اس کا خائدہ بلک ہے زندگی میں اچھے دنوں کی صرف بات نہیں ہو رہی ہے یہ آنے والی زندگی میں بھی اچھے دنوں کی بات نہ کر رہا ہوں یہ ماتے سوچیں اس زندگی میں وہ ایک کراچی باروں نے ایک بار بنا ہی ہے جڑے تھے پکے دو اور بھی پکے ایک ہی کال دو پکے دو کہہ رہے بھائی جڑے کہہ رہے بھائی جڑے بھائی جڑے تاریٹ کو دور جہے دن پنے پنجابی جنہیں جڑے لہو رہا ہے وہ آرہا ہے جڑے تھے پکے دو اور بھائی جڑے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے لہر میں نہیں کام کر سکتا تو بھائی کی کرتا یہاں پر کافی بھائیوں نے چلے رکھی مکی بھائی سے پوچھتے ہیں خاصت آپ کو خدا کا شکر اگر آتے جاتے رہتے ہیں تو بڑے جو کنٹریز ہیں یا کسی بھی کنٹری میں جانے کیلئے کچھ رکوائرمنٹس ہیں ہے نا اچھا کہیں لو پلیس میں اے خداوں میں تبھی بندت کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں یا تو پاسکوردی کافی دی تھی اپوائنٹمنٹ کو کی تھی ہو بھائی ہاں نا آپ پاسکوردی کافی اب ایسی بھی بھی جمع کرائی ہیں نہیں وہ ایک بندہ سی نا ساری دعات کرنا بھائی میں پڑھنا کہ میں دعا کریں خدا انہوں نے صبح باہت سنیا تو اسیم گڑی سے سوالیں کوئی بنا ہی ہے دے سے کہا وہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ آپ کے انتظام پیر بھی کر رہے گا میرے ساتھ یہ ایک تجربت ہو میں کئی بات خدمت کے لیے لکھلا ہوں لہول میں ہم جاتے تھے تو گڑی جی پر رول مو گئے تو پیسے پیرے ہیں لیکن بعد ہوں میں کسے غریب دی ہر کارشریز میں نے خدا نے دیتے لیے خدا نے دیتے لیے خدا نے فرشتے نے بڑے پیارے نوڈاں گئے میں ہی پوائنٹ دے کار کے کسے میں رات رہوں کسے میں کھاں رہوں خدا نے میری ہر کتی تھی لیکن پتہ نہیں کسے دکے ساں میں لباندہ خلاف نہیں ساکتا میں نے کہاں جی کسے دکے ساں میں نے پاہی میرا دلیازہ خدا ہوں برکت دیتا ہے خدا ہوں برکت دیتا ہے امریکہ جانے کے لیے آج کار لوگوں کو اپنے اپنٹ میں جن رہی ہے ایک ایک سال کی کیا جانے کے لیے ریکوائرمنٹس ہے آپ کو اپنی پروپٹی شوک رانے پڑے ہیں یوکے جانے کے لیے آپ کو کافی معلومات میں بھی رکھتا ہوں کیونکہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں باجی اسمان چاندری کو ریکوائرمنٹس ہے موقع پوچھتے ہیں اگر کہ اب آپ کے دیندار سمجھے اگر فقی مناسی آپ سے دیندار سمجھیں مذہبی ہو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ بہت راست پاس ہو کرتا ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سنجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے جو مرضی کروں میں لیکن اگر میں نے اپنی زبان کو بدی سے فریب سے جھوٹی باتوں سے غصے والی باتوں سے غصہ تو کرو گناہ نہ کرو غصہ ہاتھ ہم سب کو آتا ہے ہم سب ہی کو آتا ہے ابھی جب سے چیز سٹارٹ ہوئے ہے پبلیس بڑے اٹیک کر رہے ہیں لیکن ہم نے غالبانہ ہے میں اکثر گروپ میں دوائیہ درخواستے لیتا ہوں کہ براہ میرے بانی یہ خدا کا کام ہے ہم غصہ تو کریں لیکن خدا کے کام میں کسی طرح کا خالب نہیں چاہاں اپنے اپنی خدمت ہمیں کرنی ہے کسی بھی طرح سے غصے کو آبائٹ کرنے ہیں معافی ماننی ہے خدا سے کہ کہیں میرے زبان سے کوئی ایسی بار نہ نکل جائے میں بڑے گناہ کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ نہیں آبار اکرار کرتا ہوں میں انسان ہوں کامل یسور ہے ہم انسان ہیں سبھی ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے ہیں سو آج میں آپ کو بتاؤں گا اچھے دن تو ہم نے دیکھ ہی ہیں اور برے دن کا باتیں ہم پر ایک تو جب زبان کو لگام نہیں دیتے دکھا لیے یہ کہا دیتے ہیں دوسرا ساتھ اس کا پہلا باپ اور اس کی ناویں سے پندگی ہیں ہم ترہ پڑھیں گے اب آپ نے رویہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بولانے کا ہم نے رویہ کیسا رکھ رہا ہے پائی برم قدس میں لکھا ہے زندگی اور موت زبان کے قابون ہیں ابھی آپ عشمان بھن عشمان بھن ابھی آپ کے پیسے بیٹھے دانش بھائی ابھی آپ درہ آپ نے کو چھیڑ کے دیکھئے کیا مخرد ہے وہ چاہونے کے بڑایی دوری لیکن اگر آزوانے ہیڈو دانش بھائی خیلیت ہے دانش بھائیت ہے دانش بھائیت ہے بھائیت سو کے بردر کو ادھر میں بھائیتے ہو جاتا بھنانے کا طریقہ آپ نے دیکھتے ہیں بھلا کے مرے پادری کو پادری صاحب بیٹھے میں پیشن کوئی کار نہیں کیا پاڑی کرمی جب کاری سنتے ہیں تو وہ خلاب کی ہو جاتے ہیں اے یار بھتر پادری جب کاری یار میں سے خود نہیں گلو سا پاہی میں سے بادہ نہیں ہے کہ ہاں وہیہو کا راجبان کر آیا ہے میں سے راب کلتے ہیں میں سے پونٹے ک لب گلتے ہیں کام سارے خانسہ میں کیا ہے اب کو چنا��ہ ہے کام سارے کی خانسہ ہیں میں نے خدا دا ہیا ہے اللہ نے دوستوں سے رہا دے سٹے ہیں سب جب آپ دے دے ہیں ہمیں بھائیوں کے لیے ہم جو جتنے بھی یہاں پر کھڑے ایمی نہیں کھڑے ہم سب کو خدا دے جائے خان ساتھ ہے کہ مالے باس آلیں ہیں اتنے بیجی ہونے کا باہدہ خدا ان کا شکر ہے راجو بھائی آتے ہیں آپ سب ہی بڑے مصروف ہیں تو اس کے لیے خدا کا شکر ہے عمران بھائی کریئے اپنا ٹائم نکال کے اور آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا عمران بھائی سوہ سارے سال بجے میسیج آیا اور سب میں ہون ہی آئے سے ادھے کھڑی آلیں نہیں لیا میں ایک ادھے کھڑی آلیں نہیں لیا میں ایک ادھے کھڑی آلیں نہیں لیا کہیں دے ادھا کھڑنے سے میں کھا باندھے رہتی ہیں وہ سوالتے روک جانے تو سچ میں جناب پورے پوڑے مو بجے آجے لکھ لیے میں کہا سلام کر شکر ہے یاد دیئے دیکھیں قویٹ میں قائم رہنا آپ سب لوگ یہاں پر آئے اپنا ٹائم نکال کر اور میں آپ کو امام سے کہتا ہوں کیا بڑی فرکت آئی ہے سو لیکن جی تب بادشاہ نے پچاس سپاہیوں کے ایک سردار کو اس کے پاس ایڈیا کے پاس اور بھیجا کے اس نے اخیاب جو اسرائیل کا بادشاہ تھا اس نے اسے کہا اے مرد خدا بادشاہ نے کہا ہے تو اترا کیسے بلا رہا جی خادم کو کیسے بلا رہا ہے او مرد خدا بادشاہ نے کہا تو تھلے آ تھلے اترا ایڈیا نے اس پچاس کے سردار کو جواب دیا اب بادشاہ نے اسے بول رہے ہیں سپاہیوں نے تان پتہ رہا رہی ہے کہ اے تھلے آئے سپاہی بلاتے کیسے اور سپاہیوں نے نہیں پتہ کہ بندہ کون ہے بلا کے نو رہے ہیں خادم نے ہوئی نوکر کیا ہے خدا آتا ایت انسانی پرائیمرسٹو ہے بلا ہو میں ایڈگر کو تھلے آ تھلے آئے تھلے آئے خادم نے بلانتا طریقہ چیکھتا ہو کہنا تھلے آئے ایڈیا نے ان پچاس کے سردار کو جواب دیا اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے پچاس سو سمیت بسند کر دیں پس آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اس کے پچاس سو سمیت بسند کر دیں خادم کی روزوں میں کتنی بابر ہو سی پھر اس نے دوبارہ پچاس سپاہیوں کے دوسرے سردار کو اس کے پچاس سو سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا اس نے اس سے مخاطب ہو کر کہا اے مرد خدا پادشاہ نے یوں کہا کہ چلت ترہ چاہتی آیا کہ بدکل آمد آگے درہ یہ ایک ایک گئی ہے پھر اس نے ایڈیا نے ان کو جواب دیا کہ اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے پچاس سو سمیت بسند کر دیں پس خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اس کے پچاس سو سمیت بسند کر دیا تیسرا بندہ ہے اس کا رویچہ کیلئے پھر اس نے تیسرے پچاس سپاہیوں کے سردار کو اس کے پچاس سپاہیوں سے لے بیجا اور پچاس سپاہیوں کے یہ تیسرا سردار اوپر چڑھ کر ایڈیا کے آگے گھرنوں کے بھر گر پڑا پادری صاحب خدا بنا جی میں گریب آدمی ہوں پہلے سو بندہ مار گیا میں نہیں مردہ چاہتا میرا کی سوڑ ہے باشکار دیکھا ہے اس کی منت کر کے اسے کہنے لگا اے مرد خدا سٹائل دیکھو مانگ لے کا طریقہ دیکھے بات چیت کرنے کا خدا کا کلام مجھے اور آپ کو بات چیت کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ اپنے آفیس میں ہو تو آخری بات کیسے کرنی یقین مانے میں آپ کو اپنی قواہی دیتا ہوں میں ایک رسیپشن پر جوب کرتا تھا ہسپٹل میں وہاں سے خدا نے مجھے اٹھا کے سانسا پیر کو ایمیسٹر دار دیا تین میں ندل دا کہتا ہے بڑا اچھا بولتا ہے کیونکہ میں نے بائبل پڑھ لی تھی کہ زندگی اور موت میری ترقیلی زبان میں چھوٹی ہے یہ زبان میں چھوٹی ہوئے اب اس نے کہا اس کی منت کر کے اس سے کہنے لگا اے مرد خدا میری جان اور ان پچاسوں کی جانیں جو تیرے خادم ہیں تیری نگاہ میں گناہ بہاں ہو دیکھ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور پچاس سپانیوں کے پہلے دونوں سرداروں کو ان کے پچاس سمید بسند کر دیا سو اب میری جان نظر میں گناہ بہا ہو تب خداوں کے فرشتہ نے ایلیا سے کہا اس کے ساتھ نیچے جا اس سے نہ جا تب وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بادشاہ کے پاس نیچے گیا خدا ان مولگو ہو گیا بندہ تریش چاہ رہے گیا انوکلا بھی بولن دعوت بادشاہ بلکی ہونا آپ کو بتا بادشاہ کینگ بن گیا اس کے بارے میں دیکھا ہے خدا خود کہہ رہا ہے سیمولگو کہ وہ اپنے بھائیوں میں سے صحابہ تمیز ہے صحابہ گفتگو ہے مہتصم بھی یا کوئی بڑا ساپ کوئی ٹیلنٹری ہے یا کوئی بول پڑا دکھا ہے یا کوئی بھائیوں میں کوئی پی ایش ڈی سے بھی آگے کوئی ڈبل پی ایش ڈی کر رہے ہیں تو اس کو بھی میں نے ہوسپیٹر میں جاپ کیا یہ کیوں مانی بولنے چالنے کا آپ کی کوائلیفکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہ آپ کو ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں میں بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا دس بارہ پتنہ سال میں نے گورنمنٹ جاپ کیا اور بڑے کام کی ہیں اس کا تعلق یہ خدا کے کلام سے ہے کہ آپ کو صحابہ تمیز بنا سکتا یہ باہر بلو پترس اگر آپ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو گھرنٹی دیتا ہوں میری بات لکھ لیجئے آج لیٹ نوٹ کر لیجئے اگر ہم میں سے کسی میں بھی یہ باتیں ہیں کہ ہماری سنبان جو ہے وہ بدی فرید جھوٹ دھوکہ دیگی والے کام کرتی ہے سامنے تنیز نہیں ہمیں بولنے چالنے کا نہیں پتا تو دس سال وقت بھی گزر جائیں تو ترقی ہوئی کی بھی رہی یہ بات کو گھرنٹی دیتا ہوں کیونکہ بائی بن مقدس یہ کہتی ہے میں نہیں کہتا ہوں میں نے آپ کے سامنے تمام ریفریسن آپ کے سامنے پڑھ دیئے ہیں آپ کو پڑھ کر سنا دیئے ہیں کہ بائی بن مقدس میں دکھائیں کہ جو زبان کو دوست رکھتا ہے وہ اس کا پھار کھاتا ہے پھاردہ ہونا چاہتے ہیں زلگی میں بابرکت ہونا چاہتے ہیں تو آج سے نوٹ کر دیجئے اپنی اپنی زبان پر یسو کے کلام کو چڑھا دیتی ہے اور جو بیت ہم نے بھی گایا کہ میرے ہونٹا دی کار رکھوا دی موہ تے پیرے دار بٹھا آخری بات کر رہا ہوں دیر میں دیکھیں کہ بٹے درو میں پیرے دار بٹھایا سکیورٹی گارڈ اے فلان کا بنا باہر میں جائے جلو جائے بند آس دینا بچے بھی نہ باہر جائیں تو زبور مویس کہتا ہے کہ میرے موہ پر نہ پیرے دار بٹھا تاکہ کوئی بھی بدی فریق جھوٹی گندی بات میرے موہ سے جب ہی نکلو پیرے دار کہ اے اوہ موہ جو نکل دیں اندرکار کیونکہ جو باتیں ایک مرکبہ موہ سے نکل جاتی ہیں وہ باپس نہیں آتی ہیں آلوڑیہ موہ سے کہیں کہ میرے موہ پر پیرے دار بٹھا میرے موہ کو پاک کر دیں اپنے کلام سے دیکھا کہ اگر تو اپنے اگر تو روزہ رکھتا ہے تو کیا کر سب سے نہ دیں اپنے موہ کو دھو اپنے موہ کو دھو کوئی گندی بات نہ لکھیں ہمارے موہ سے آلوڑیہ سو کیا آج انتیارہ جی اس کی پریکٹس کرنے کے لیے دیلی دعا کیجئے خدام سے کریں کہ میرے موہ پر پیرے دار کو بٹھا دیں خدام دار کو بٹھا دیں